آپ کے پی کے سے کیوں لوگوں کو اٹیک نہیں کر سکے جنوبی پنجاب سے بڑے نام جو ہیں وہ آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں لاسکے جناب جہانگیر تین صاحب یہ ذرا پہلے کیجئے پھر آگے چلتے ہیں شہدار صاحب بہت شکریہ بلکل جو آپ نے جو تحضیت کے بہت ساری باتوں سے آپ کی اتفاق ہے لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم لوگ کے درمیان یہ نہیں تھا کہ کتنی پارٹی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہم ساری لوگ تھے جنگیر تین صاحب اگرچا اور علیم حون صاحب کچھ عرصے سے وہاں پہ اتنے افعال نہیں تھے لیکن میں نو میل سے کچھ پہلے لیکن ہم لوگ آخر تک وہاں پہ ایک اکٹیو سیاست کرتے رہے جی اس پر یہ پوزیشن ہے کہ آج کے جو وفا کی گورنمنٹ کے اگر آپ دیکھیں کہ جو انفلیشن کے انہیں سگر دکھائیں وہ بھی اوچھربہ ہیں جی اس کی دائینامکس ہماری جو ہے نا مچے میں دیکھیں تیس فیصد تک اگر آپ کی افرات زر کی شرح چلی جائے جی تو کسی بھی مارکٹ کی اندر ایک جو کنزیومر ہوتا ہے اس کا جینا عدب جو ہے نا مال ہو جاتا جی یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم تقریبا اس کے نزدیک پہنچ رہے ہیں کہ جنگ عظیر دوم میں اگر آپ دیکھیں تو جرمنی نے اترے نوٹ چھاپے تھے جی لوگ ایک بوری میں نوٹ مارکٹ لے کے جاتے تھے اور ایک سیر کے قریب سیزن کو واپس ملکے تھے جی یہ ترینک آپ کی صورت میں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج ہمارا خوشنہ پہلو تھا کہ ہم بالکل کے پی سے جنوبی پنجاب چکے وہ خود ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے اور جنوبی پنجاب میں میں ہمیشہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ پنجاب ہمارے پورے ملک کی پچھتر فیصد اگر اگر اگری کلچر دیتا ہے تو پنجاب کی پچھتر پورے 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 جائے وہ ہمارا جنوبی پنجاب دیتا ہے تو اس میں اس کا اگر آپ لائف سٹارٹ میں دیکھیں گے اگری کلچر میں دیکھیں گے کارٹن میں تو جنوبی پنجاب کی کانٹریبیشن بہت بڑی ہے یہ آج کیونکہ ہمارا جی انوٹسمنٹ تھی اس سے پہلے ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ ہم پہلے لوگوں کو آن بورڈ کر کے انوٹسمنٹ کرا کے تو آنے والے جنوں میں بہت بہت سارے لوگ کے پی سے بھی بڑے جو قدب اور سیاسی لوگ ہیں اسی طرح سندھ سے اور بلوچستان سے بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی خبریں دیں گے اس کو ہم بالکل انشاءاللہ یہ صرف سنٹر اور نار پنجاب کی حد تک نہیں چونکہ بنیادی مقصد یہ جب استقام پاکستان کی بات کر رہے تو استقام پاکستان سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی تنویر صاحب دو چار نام بھی ہمارے ناظرین کو بتا دے نا جو اگلے دو چار دن میں ہفتے میں شامل ہونے والے ہیں کے پی کے سے اندرون سندھ سے پنجاب سے سنٹر یوروی پنجاب سے کوئی دو چار نام ہمیں ہمارے ناظرین میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ارشاد آرہ صاحب ایک چیز آپ کو گزارش کروں کہ جب بھی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا زبان کی یا تک آپ ہمیں پکر سکیں گے کہ میں انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ غلط بیانی نہیں کریں گے یہ صرف اس میں میں نام ہسری ابھی آپ کے ساتھ ڈسکلوز کرنا نہیں چاہوں گا کہ چونکہ چانسی لوگوں کے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں آخری رامے تک نسل میں نگوشیٹ وہ کرتے ہیں اپنی پوزیشنز اور ایندہ آنے والے سرٹ اپس میں سردار صاحب یہ بتا دیں وہ بات ٹھیک ہے یہ ساری حقیقتیں جو آپ بات کر رہے ہیں پرویس کھٹک صاحب کیا آپ ان سے رابطے میں ہیں ان سے بات چیت کوئی ہو رہی ہے کوئی نگوشیشن ہو رہی ہے دو چیزیں تھی ایک تو پرویس کھٹک صاحب کے حوالے سے میرا چونکہ میڈیا میں تھا کہ میں نے ان پر تنقیز بھی کی لیکن جب ہمارے باقی لیڈروں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ آپ پرویس کھٹک صاحب کے ساتھ ہمیں بات کرنے چاہیے میں نے بلکل گو ایڈ دی اور پرویس کھٹک صاحب کے ساتھ بلکل ہم رابطے میں ہیں صحیح ہے ایسر زمر صاحب کو بھی کہا ہے ابھی تک ایسر زمر صاحب بھی پوزیٹیو ہے بہت ساتھ ایک چیز آپ دیکھئے جی کہ شاہ محمد قریشی صاحب جب خان کے پاس گئے تو خان نے ان کو بھی علاو نہیں کیا انہوں نے خان کو آفر کی کہ جی میں پی ٹی آئی کو مجھے لیڈ کرنے سے ہم تو وہاں پہ بھی چونکہ شاہ محمد قریشی صاحب وائد لیڈر ہیں کہ جن کے ساتھ میں جیل میں بھی جا کے ملاقاتیں کرتا رہا جی اور پارٹی میں ان کا اچھا مقام تھا ہم کارکورن بھی بڑی عزت کرتا تھا لیکن شاہ محمد قریشی صاحب کا یہی پوائنٹ تھا جیل میں بھی جب بھی میری ان کے ساتھ ملاقات دیں انہوں نے یہی کہا کہ میں خان کے ساتھ ملوں گا باہر نکلوں میں ایسر زمر سے ملوں گا لیکن ہم نے یہی کہا تھا کہ خان کبھی آپ کو اجازت نہیں دے گا ہماری بات فچ ثابت ہوئی خان نے ان کو علاو نہیں کیا آپ نے دیکھا کہ وہ نکل کے سیدھا ہو گئے لیکن خان نے پرمیشن نہیں دیا آپ کے کتنی ملاقاتیں ہوئی سردار صاحب قریشی صاحب فجیر میں ہماری ملاقاتیں میری ہی ہوتی ہوتی رہی ہمارے ساتھ کچھ دوسرے ہمارے بیٹلی قائدین تھے ہم چونکہ ان کے ساتھ جو ملاقاتیں کر رہے تھے بنیادی طور پر شاہ محمد قریشی کا ذاتی حصیت میں اس نے کبھی ملک کے خلاف کام نہیں کیا یا اس نے کوئی نقصان کیا ہم ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت کی بھی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ محمد قریشی وائد لیڈر ہے جن کی اور میری چھ ماہ پہلے بھی اس بات کے اوپر ہمیں یہ نظر آ رہا تھا دیوار پر لکھا ہوا کہ جی یہ صورت آل ہوگی تو اس وقت شاہ محمد قریشی صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر میں علیہ در گروپ بلاتا ہوں تو آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں نے کیونکہ یہی بات ان کے پاس جب پہلی دفعہ میں گیا جیل میں تو میں نے انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے یہ آفر کی تھی کیونکہ آپ میرے ساتھ ہوں گے تو میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں تو نئی سنگل سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رابطے ہمارے سب کے ساتھ ہیں لیکن آج کیونکہ انوارشمنٹ کر کے لگوں کو ایک دیریکشن دینا مقصد تھا آج مقصد ہمارا پورا شو آف پاور نہیں تھا جی صحیح نہیں وہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شو آف پاور پہلی دن ظاہر بات ہے آپ پارٹی بن گئے تو لوگ آتے جائیں گے آپ کس قدر مطمئن ہیں یا کتنے فیصد امکانات ہیں کہ اسد عمر صاحب اور شاہمد قریشی صاحب بھی آپ کے ساتھ آپ ملے کتنے فیصد امکانات ہیں میں اس حوالے سے کہ میری جب اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی کہ جیل میں پہلی ملاقات ہوئی تو عمر صاحب ہیں کافی حد تک نو مائی کے جو واقعات تھے اس نے ان کو بہت افسردہ کیا ہوا تھا بہت پریشان تھے اچھا انہوں نے کہا کہ جی میں دیکھیں آپ لوگ چونکہ مجھے انہوں نے کہا ہمارے اور بھی ایک دو لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں آپ کے سامنے پہلے ہی سیاست سے طائب انہیں کو تیار بیٹھا تھا لیکن کچھ حالات اسے بنتے گئے مطلب ہے وہ اتنے افسردہ تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں سیاست ہی چھوڑنا چاہتا ہوں ہمیں رہا چونکہ ان کے ساتھ بہت برادرانہ تعلق ہے بہت عزت اور اترام کا رشتہ ہے حسوس عمر صاحب کے ساتھ جی میں نے ان کو کہا کہ آپ لے ہیں چونکہ آپ پارٹی کے جرل سکتی تھے آپ اس کو چاہتے ہیں اگر آپ کمزور بات کر رہیں گے کارکن آپ کی طرف دیکھ رہا ہے صحیح آپ کو اس کو کتی عمد بن نہیں ہے جو نو مائی کا آسانیہ تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا انفرچنیٹلی ہو گیا ہے جی آپ عمد کریں گے تو چیزیں آگے چلیں گی ابھی تک سے حسوس عمر صاحب بھی کافی ہے تک پازیٹی میں دیکھیں یہاں پہ جو لوگ جنگیر ترین صاحب بیٹھے ہیں جنگیر ترین صاحب کی رات کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ کسی کا تو اختلاف ہو سکتا ہے صحیح وہ اتنے رکھ رکھاؤں والے آدمی ہیں لیکن یہ وزہ دار ہیں وزہ دار ہیں تعلقات نبھانے والے ہیں یہ آپ درست فرما رہے ہیں جی اچھا یہ فرمائے کہ آپ آپ نے پارٹی کا اعلان کر دیا آہ پارٹی کا نیریٹیو کیا ہوگا کیا آپ تحریک انصاف کا جو نیریٹیو تھا وہ لے کے چلیں گے آزادی حقیقی آزادی ملک کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا یا کوئی نیا نیریٹیو آپ لے کر عمام کے سامنے جائیں گے جی آپ کا بہت خوبصورت والے اشار دارے صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پرالیل ہماری چونکہ جو اس دیکشن ہوں گے یا کوئی قومی کانسنسیز کی جی یعنی قومی حقوق بنے گی جس میں پولٹیکل پارٹی کے شامل ہوگی ناکر ٹیکنوکریٹ ہوگی اچھا پولٹیکل پارٹیاں جس کا احساب اقدر جسے کے مطابق میں پارٹیاں ہیں اس حوالے سی میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پی کسی دوسرے پروگرام ہے لیکن یہ پی ٹی آئی کا نیریٹیو تھا وہ یقین طور پر ہمارا نیریٹیو نہیں ہو سکتا لیکن ملک کے اندر آزادی ہے اور اس کو میں اچھی کی آزادی میں پاکستان کو مشید الائی کہتا ہوں جی یہ کہنے کی بات ہے کہ جی ملک میں یہ چیزیں لیکن پی ٹی آئی کے جو اس وقت ہمارا جو گرہ چیئرمین تھا کہ دوسرے کسی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جی میں اس ملک کو میں نے کیا دیا ہے اس ملک نے تو مجھے بہت کچھ دیا ہوگی